ہاں تو پیارے بچوں اسمہِ حسنہ میں سے ہم کس نام پر تھے؟ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کس پر بات کرنا چاہیں گے آپ؟ محترم، اللہ کی ایک نام سے میں بہت خوفزدہ ہوں کس نام سے خوفزدہ ہو آئے برز؟ القہار محترم اس نام سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ مجھے بس تھوڑا سا پڑا تھا میں نے القہار یعنی کہہر ڈھانے والا ہاں یہ صحیح ہے بلکل سچ لیکن دشمنوں اور ظالموں پر قہر ڈھانے والا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اس سے ڈرتے رہے اللہ اسے ہی نوازتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ہر شئے پر غالب اور بخشنے والا ہے لیکن اس خوف کے پیچھے حکمت ہوتی ہے پیارے بچوں کیسے حکمت ماترہ؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دے تو وہ اللہ کے سوا ہر شئے سے ڈرنے لگتا ہے وہ خوف علامت بن جاتی ہے ان کی کئی لوگ اپنی حیثیت کھونے کے خوف میں ہوتے ہیں کسی کو شہرت کھونے کا ڈر کسی کو اپنے مقام کی تنزلی کا ڈر لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی مومن صرف اپنے پروردگار کی رضا اور اس کی محبت کھونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ تو مومنوں سے محبت کرتا ہے ان کا دوست اور مددگار ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ القہار اس میں مبارک سے جو نہیں ڈرتا وہ زمین پر مسئیبتوں کا خالق حق کے خلاف لڑنے والا یہاں تک کہ انسانوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگ جو بھول چکے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جب اپنے عمال کا انہیں حساب دینا ہوگا جب وہ دوسروں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں القہار اسم سے سزا دیتا ہے